ہلو دوستو رمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کو ایک کیس دکھا رہا ہوں یہ کیس دلی کسی ڈیری کا ہے اس ڈیری سے مجھے واقعی ستانیے جو ڈاکٹر ہیں جو علاج کرتے ہیں ان کے دوارہ اس کو بھیجا گیا تھا ان کے ہاتھ پر پھول گئے تھے پشو مالک بھی پریشان تھا اور یہ ٹیکنالوجی کے دوارہ کیسے بحث کو بچائے گیا یہ سب میں بتاؤں گا اور یہ میجک ریجلٹ جادو ہی جو میں علاج کرتا ہوں وہ اب تک آپ نے میرے ہاتھ سے دکھا ہوگا اور آج آپ یہ آنر کے دوارہ وہاں کے اس تھانیے ڈاکٹروں کو میں نے بتایا گیا ہے کہ جادو ہی علاج اس کا یہ ہے یہ ہنڈے پرسنٹ ٹھیک ہوگی کیا کیا اس کا ٹیٹمنٹ بتایا گیا ہے کیا کیا اس کے سمٹمز تھے کیسے میں نے اس کو ٹھیک کیا یہ سب آپ دیکھئے گا سب کچھ آپ کو ملے گا اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے میں نے بتایا کہ کوئی بھی پشو دوا سے ٹھیک نہیں ہو سکتا بہت ساری اس کو دوائیں وہ لوگ لگا چکے تھے ٹرائی کیون لگا چکے تھے بیری نل کی سوچ رہے تھے اور اس کو انہوں نے ڈیکس روج بھی دی تھی جیسے اس کو دو بوتل ڈیکس روج دی گئی بحث لیٹ گئی اور بحث پریشان ہو گئی یہ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل ہی مری اوستہ میں پڑھ گئے یہ دلی میں مسٹر لوکندر ان کا ٹرو کالر آئیڈی پہ ڈاکٹر لوکندر لکندر لکھ کر آ رہے تھا رات کے ساڑھے نو بجے کل رات ساڑھے نو بجے صبح کو میں سوٹنگ کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں رات ساڑھے نو بجے فون آتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سر ایک بحث مرنے والی ہے اگر آپ کچھ ہماری مدد کر دیں میں نے ان سے ترنت کہا کہ آپ ویڈیو بنا کے بھیجئے بہت سارے لوگ ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے میں نے ان سے کہا کچھ نہیں لیکن آج سن لیجئے کہ کچھ پشو ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہونا بہت ہی مشکل ہے اور یہ بحث ٹھیک نہیں ہو پائے گی چونکہ وہ اسی سٹیج کے ہوتے ہیں کوئی کومہ کی بحث ڈال دیتا ہے کوئی کچھ بھی ڈال دیتا ہے لیکن جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بحث کو بچایا جا سکتا ہے اس کے سمٹم سے سے آ رہے ہیں میں نے ہمیشہ ہمیشہ یہ کوشش کی ہے اور کرتا رہوں گا کہ مرتے ہوئے پشو کو اگر بچایا جا سکتا ہے تو اس سے بڑا پن کا کام کوئی بھی نہیں ہو سکتا ایسے کیس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اٹیم نہیں کرتے ہیں یہ سائیکل نہیں چلا رہی ہے میرے پیارے دوستو اگر کوئی گائے بحث لیٹ کر اس عوشتہ میں سائیکل چلانے لگے سائیکل کا مطلب پیر چلانے لگے اپنے تو وہ نہیں بچے گی وہ کومہ میں چلی جائے یہ دیکھیں شاند پڑی ہے بلکل شاند پڑی ہے پشاب کی بوندے چل رہی ہیں اس میں پشاب آ رہا ہے اس سے پشاب آ رہا ہے اور یہ پڑی ہوئی ہے یہ یقین نہیں ہوتا لوگوں کہ ہیسے پشو کو کیسے بچا لیا جاگا صرف اور صرف ڈائیگنوسس ہے جو اس بحث کو بچا لیا جاگا تو آنڈر نے بتایا کہ دس دن کی بیائی بحثیں میری اچھا خاصا چارہ کھا رہے تھی بیٹھ گئی ٹیمپریچر اس کو ایک سو دوک آیا تھا اور یہ آنکھیں اس کی ایک دم بلال سی ہو رہی تھی ہم نے اس کا سرہ سمجھ کے ٹریٹمنٹ کیا سج جیسی ٹریٹمنٹ کیا تو یہ بیٹھ گئی یہ دیکھئی یہ ایک دم کنجیشن ہے ایک دم لال ہے ریڈنس ہے اور بالکل ایسا لگ رہا ہے یہاں سے نہیں بچ پائی گی لیکن میرے پیارے دوستو جب یہ ساری چیز کے دوارے بتائی گئی کہ نہیں کھا رہی نہیں پی رہی بیٹھ گئی لیٹ گئی یہاں سے پشو کا بچانا صرف اور صرف ایک ہی چیز پر نربہ کرتا ہے کہ آپ نے فیلڈ میں کتنا کام کیا ہے آپ نے کتنی پڑھائی کی ہے کتنے اچھے گروہ کے بیچ مرہے ہیں اگر آپ کا گروہ نے ایسے کیسوں کو آپ کے سامنے چھیک کیا ہے تو آپ کا آدم حسوات بڑھا ہوگا اور آپ ایسے کیس کو ٹھیک کر کے لی جاؤ گی تو اس کو میں نے جو ڈائیگنوسیس کیا یہ کیس میں نے سمپل ہائپو کیلشیمیا ڈائیگنوسیس کیا ہائپو کیلشیمیا ہائپو کیلشیمیا مالذہ کیلشیم ٹوٹ جا رہا ہے کیلشیم کی کمی ماہینر ٹائپ کی ہائپر کیلشیمیا تھا عام طور سے ہائپو کیلشیمیا بیانے کے دو چار گھنٹے بعد ہوتا ہے ایک دو دن بعد ہوتا ہے لیکن دس دن بعد نو دن بعد ہائیپو کلشیمہ کیس دیکھنے ریئر ملتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تران دس ایمیل کالٹری کو اسٹرائیٹ ڈیکسا میتھا سون آپ لگائیے اور ون فپٹی ایمیل اس کو آئی وی روڈ سے آپ سی بی جی کیلسیم برو گلوکونوٹ دیجئے آپ ہنڈر پرسنٹ جلٹ آئے گا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی جیسے انہوں نے اس چی کو لگایا دو اس سے پانچ میٹ کے بعد جو بحیث لیٹی ہوئی تھی وہ بحیث بیٹھ گئی اور وہ پر پوچھ بھی جو نہیں چلا رہے تھی جو گردن نہیں روک پا رہی تھی چونکہ کلیر کٹ کیس یہ ہائیپو کلشیمیہ کا تھا اگر ہائیپو کلشیمیہ کیس ہے اور اس کو کلشیم دو گئے تو میجک جادو ہی ریزلٹ آئے گا میرے پیارے دوستو اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو یہ اس کا ٹیٹمنٹ نہیں بتایا گیا ہوتا اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اس بحیث کی جان کو بچا لیا گیا ہے آپ لوگ بھی ایسی ویڈیو بنا کے بھیجتے رہیے گا اگر میں سمجھوں گا یہ بحیث میرے سمجھ میں آگئی میں نے ڈائیگنوزز کر لیا تو آپ کی بحیث کو بھی ٹھیک کرنے میں میں پوری طریقے سے مدد کروں گا میرا تو دیشی یہی ہے کہ پشوپالن کو ادھر کے جائے پشوپالن کو ٹھیک کیا جائے دیکھتے رہیے گا ویڈیو بنا کے بھیجتے رہیے گا یہ رات کی ویڈیو ہے تھوڑا سا آپ کو مشکل سے دیکھ پائیں گے بہت بہت شکریہ تھانک یو دھنے بات